سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ہماس نے اسرائیل کے ایف سولہ تیاروں کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے ابنانی میڈیا کے ویڈیو جاری ہونے کے بعد یہ بات سامنے آئیں کہ مضامتی تنظیم کی افراد کو اسرائیل کے ایف سولہ تیاروں کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے مزائلوں سے نشانہ بناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ غزہ پر حملے کے لیے آنے والے ان تیاروں کو القصام برگیڈ کی جانب سے نشانہ بنائے جانے میں کامیابی ہوئی ہے یا نہیں ہماس کے القصام برگیڈ نے دھماکہ خیز مواد سے لدے ڈرونز کی بھی ویڈیو جا رہی ہے جو اسرائیل کے خلاف استعمال کی جا رہے ہیں اس ویڈیو میں ہماس کے کمانڈوز کو ڈرونز لانچنگ پیڈ پر رکھتے اور فائر کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ دیگر ویڈیوز میں ان جون حملوں سے اسرائیل کی طاقت کے علامت ٹینکوں کو ایک ایک بم سے تباہ ہوتے دیکھا جا سکتا ہے ان حملوں نے اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور ہماس کی اس فوجی طاقت پر اسرائیلی فوجی بھی حیران ہے بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ روس یکرین جنگ کی طرز پر کاروائی کی جا رہی ہے ہماس کے زمینی حملے بھی جا رہی ہیں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان حملوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی داداد گیارہ سو ہو گئی ہیں جبکہ دو ہزار سات سو اکتالیس اسرائیلی زخمیں بھی ہوئے ہیں اسرائیلی میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ یہودی آبادکاروں کی صرف ایک بستی میں ہماس کے ہاتھ و ہلاک ایک سو آٹھ اسرائیلیوں کی لاشے ملی ہیں تاہم لبنانی میڈیا کے مطابق ان میں سے سو لاشے اسرائیلی فوجیوں کی ہیں جبکہ لبنان کی سرحد پر حزباللہ سے لڑائی میں ڈپٹی کمانڈر سمیں دو اسرائیلی فوجی ہلاک کر دیا گئے ہیں لبنانی سرحد کے قریب جن اسرائیل چاکیوں کو حزباللہ نے نشانہ بنایا ہے اس کی تفصیل بھی جاری کر دی گئی ہے اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کو حزباللہ کے شہید کمانڈر اماد مغنیہ کے یونٹ نے نشانہ بنایا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسرائیل میں ہم ماس کے ہاتھ و حالاک افراد میں گیارہ امریکی اٹلی اور یوکرین کی شہری شامل ہیں